یہاں خبر آپ کو دیں عراق بلاد میں قائم امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ مقادد افراد زخمی غیر ملکی میڈیا کے مطابق فوجی اڈے پر تین راکٹ داغے گئے ہیں بغداد میں قائم امریکی سفارت خانے پر بھی دو راکٹ داغے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے کی جانب جانے والے راستے بند کر دیئے گئے ہیں ساہرن بھی بچ چکے ہیں ادھر ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف قدیم روایتی طرف میں جنگ کا اعلان مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا سرخ پرچم کا لہرانہ باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے اس سے قبل مسجد جمکران پر ہمیشہ سبز پرچم لہراتا رہا ہے عراق بلاد میں قائم امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ متعدد افراد زخمی غیر ملکی میڈیا کے مطابق فوجی اڈے پر تین راکٹ داغے گئے ہیں